بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبد الرحمن بن سلام نے کتاب العقائد میں نکل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لئے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود اگر مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتہ تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک دن فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جمع کریں جو زمین میں ہیں یعنی گائے بیل بکریہ دنبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے ہیوانات میں سے ہیں یعنی پریندے وغیرہ جب جنات اور انسانوں نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دے کے تیار کی گئی پھر ان جانوروں کو زبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کانوں کو جنگل میں پلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مصافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنے ہی تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہی بیجی اے سلیمان تم مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریاہ کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالی نے بحری مہین کی ایک مشلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیافت میں سے گائے چنانچہ اس مشلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تُو کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کانا شروع کر چنانچہ وہ مشلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کانے لگی مشلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کانا ساف کر دیا پھر اس مشلی نے آباد لگائی کہ اے سلیمان مجھے کھانا کلاو اور میرا شکم سیر کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو تو سارا کھا گئی اور اب بھی تیرے پیٹ نہیں بڑھا ہے تو مشلی نے کہا کیا اسی طرح مذبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے اے سلیمان علیہ السلام آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تُو نے بکایا دن میں تین مرتبہ متعین ہے اور آج میرے کانے کے روکنے کا سبب تُو بنا ہے اور تُو نے میرے کانے میں گمی کر دی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سے ادھر کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفارت کرنی والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے شک ہمارے رزاق صرف اور صرف اللہ ہے چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت صدارت کے بل بوتے پر انسان ناغ نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لئے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں